اسلام علیکم گائز ویڈیو آف جی ٹی فائیو بھئی کیا لحظ آپ سب کا امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ہوں گے خیر چلو بھئی فائنلی آج وہ دن آگیا بھئی سب ہمارا شوروم فل ریڈی ہو گیا تو بھئی چیک کرو یار اسی وجہ سے پھر آج میں نے سوٹ بھی پینا ہوئے تو یار اس دن کے لیے میں نے بڑا انتظار کیا صحیح بات ہے اور مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے بھی نہ اس دن کا بڑا انتظار تھا تو بھئی فائنلی ہمارا شوروم آج کمپلیٹ ہو گیا تو بھئی سب آج اس کا پہلا دن ہوگا جب وہ اوپن ہوگا خیر ابھی کسی بندے کو پتا تو نہیں ہے کہ ہمارا شوروم اوپن ہو گیا لیکن ابھی ہمارے گھر کے اندر ہی یہ بات ہے یہ دیکھو یار جیمی کا بائک بھی در کھڑا ہوئے دھوپ میں اچھا یہ سامنی کھڑا ہے جیمی بھی اسلام علیکم والیکم شلام پاپا کیا آل ہے آپ کا ہاں میں تو ٹھیک ہوں اور بتاؤ بھئی فیزی بیٹا کیا آل ہے آج یہ جی وائکل اکل اللہ کا شکر ٹھیک آپ بتائے یار تم نے پھر یہ شروع کر دیئے کام منع بھی کیا تھا تمہیں ارے کوئی نہیں وائکل اکل کوئی نہیں ارے نہیں یار پھینک دو اچھی بات نہیں آنا اچھا چلے بھیکل اکل آپ کیا تھا یار چلے پھینک دیئے اڑی اشی نا پھینک نا فیشی یار پاؤں مار ایک منڈے ایک منڈے یار میں پاؤں مار دیتا ہوں اس کیو پر بش پاپا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مار دیئے پاؤں ہاں بھئی اور بتاؤ جمی کدر جا رہے ہو بھیک اب بھیک ابھی جانے شاپ شے پہلے تو آپ کی رہے ہیں ڈاکٹر انکل کو شرا بلا لاؤں ہاں ہاں یار دیکھ کیوں پتہ نہیں کدر ہے ایک تو وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے آج پھر جی جی بابا میں ابھی جا کے بارٹ کرتا ہوں پاس بھائی کل اکل بہرے بھی رہا بھی جا رہا ہے زرہ وہ ایک بدے کے پاس تو اس کو آج شاپ چیک کرا دی ہے اگر تو آج شاپ سیل ہوگی رہا تو پھر سیدھا میں ادھر ہی آج ہوگا ٹھیک ہے اچھا چلو صحیح ہے پھر میں نتک نہیں تو بیار میں دو نکلوں نا شوروم کے لیے جی جی بابا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ پھر بے شک نکل ہیں ہم آتے ہیں بارڈ میں ہاں ٹھیک ہے پھر جمی اللہ حافظ اوکے بابا اللہ حافظ اور بائک کو تو اندر پارک کر دو ہاں جی بابا میں کارڈیٹ ہوں چلو خیر بائک کو یار ابھی اندر پارک کر دے گا تو بھئی یہ چیک کرو یار جمی کے ایک تو لیجنڈر بھی ادھر کھڑی گیا کب سے اس کو میں نے بولیا بھئی نمبر لگا لو نہیں مانتا یار میری بات ابھی تک اس نے ریجسٹر ہی نکرائی خیر بھئی چیک کرو یار آج کل ہم یوز کر رہے ہیں جی یہ والی پرادو خیر وہ بھی یار ریزن بتاتا ہوں کہ اب یہ گاڑی میں کیوں یوز کر رہا ہوں تو بھئی ایسے یار مجھے نہ ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑ گیا تھا کیونکہ بھئی تھوڑے بہت یار پیسے کم پڑے تھے تو اس وقت سے یار لیکسس تو یار میں نے یار سیل کر دی ہے اور بڑی اچھی پرائس پہ یار وہ گاڑی سیل ہوگی اور تقریبا یار دو مینے ہوگی ہے اس بات کو کیونکہ یار پیسے تھوڑے سے کم پڑ گیا تھے پھر اس لیے میں نے کہا یار یہی ٹائم ہے کہ میں گاڑی سیل کر دیتا ہوں کیونکہ ویسے بھی ابھی گھر میں یار اور گاڑیاں تھیں اس ٹائم تو ابھی ہمارے پاس وہ سیوک ایگل آئی بھی آئی بھی ہے وہ بھی اندر ہی کھڑی ہے اس کے بعد یہ فیزی والی ریبون ہے اور پھر لیجنڈر ہے وہ مارک ایکس یار مینڈا کے پاس ہے ویسے بھی باقی آلٹو ٹریسی یوز کر رہی ہے تو پھر میں نے یہ سوچا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار لیکسس کو سیل کر دیتی ہیں لیکن کوئی بات نہیں یار انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں ہی نا ہم کوئی نئی گاڑی بھی لے لیں گے کیونکہ گاڑی یار میں نے سوچی بھی تو ہے تو بھئی دیکھتے ہیں اب شاید یار وہی میں لے لوں خیر میں نے ایسے سیل تو نہیں کرنی تھی یار لیکسس لیکن بھئی یار مجبوری بن گی اس طرح تو بس اسی وجہ سے پھر یار وہ گاڑی مجھے سیل کرنی پڑ گی لیکن چلو کوئی بات نہیں اب یار یہی بات ہے پھر اس گاڑی کو ہم نے اتنا ٹائم ہی یوز کرنا تھا ہو سکتا ہے اب یار کوئی اس کے بعد میں پاس کوئی اچھی گاڑی آجائے ابھی خیر دو تین گاڑی یار میرے مائنڈ میں ہیں تو صحیح لیکن چلو دیکھتے ہیں بھئی اب کون سی گاڑی لیں گے ہم سب سے پہلے یار ادھر میں ذرا بینک جاؤں نا ایک بھئی نے یار ادھر سے میں نے چیک بھی کلیئر ہونے کے لیے دیا ہوا تھا بس اسی کا یار سٹیٹس چیک کرنے ذرا کہ ایک کلیئر ہو گیا ہے نہیں کیونکہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ تین سے چار دن میں آپ آج ہیں تو چیک کلیئر ہو جائے گا کیونکہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں یار اب دیکھو نیا نیا شوروم کھلا ہے نا تو میں چاہتا ہوں یار گاڑیاں تاکہ میں خرید کیا نا شوروم میں پارک کر دوں تاکہ اگر کوئی یار کسٹمر آئے بھی نا وہ اٹریکٹ ہو ذرا دیکھ کے وہ یہ نہ کہے نا کہ بھئی ابھی نیا نیا شوروم کھلا ہے اور اس نے کوئی ایک گاڑی بھی نہیں کھڑی کیوئی تو میں ہی چاہتا ہوں بھئی ایک دفعہ گاڑیاں جو ہیں نا یار شوروم میں صحیح میں لائن اپ کر دوں تو ابھی جا کے دیکھتے ہیں اب یار چیک لیئر ہویا ہے کہ ابھی تک نہیں اچھ یار میں بائک لگا کے آٹا ہوں شرہ ہاتھ ہی کا جبھی لگا دا یار چلو یار میں جب اپنے وان تو فائف کو اندر پارک کروں اس کو نا آج یار میں نے چھوڑا سٹارٹ کیا وٹھا کیونکہ بھئی کافی ٹائم ہو گیا تھا یار اس کو نا میں نے چلایا نہیں تو میں نے کہا یار تھوڑا شیرہ گرم ہو جائے نا انجن چلو بچ ٹھیک ہے یار یہ ایڈری پارک رہے آج چلتے ہیں بائی شب اپنی لیجنڈر پہ کیونکہ بھئی جانا ہے یار شب سے پہلے ڈاکٹر انکل کے پاس یار جا کے دیکھیں پٹانی کڈر غائب ہوئے ہیں کل شام شے میں ان کو کال شکار رہا ہوں لیکن پکی نہیں کہا رہے ہیں وہ میری کال پٹانی کڈر غائب ہے چلو جا کے دیکھتے ہیں بھئی جرہا گاڑی کو باہر نکالے نا یار ابھی یار اس پر بچ نمبر بھی لگوانے ہیں لیکن بھئی کبھی یار میں شوچوں کی گاڑی یہ شیل کارڈوں پھر کوئی اور لے لیتی ہیں پھر بچ اسی بچ ہی یار اب میں اس کو ریجسٹر نہیں کروا رہا لیکن چلو بھئی دیکھتے ہیں یار ہا یار حجیبی تو اس کارڈی پہ جائے گا ہاں یار میں نے کہا جرہ اس کو نکالتے ہیں نا آچھا چال صحیح ہے یار تو پھر کاب کر رہا تو شورو پہ چلا جی ٹھیک ہے سیدھا تو بھئی پھر فری ہوکے ادھر ہی آ جاتا ہوں ہاں چل ٹھیک ہے یار ایشے کر لے ہاں چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس نکالتا ہوں یار بھئی پارٹی ویٹ کر رہے ہوگی میرا ہاں چل ٹھیک ہے پھر میں بھی چلتے ہوں اوکے چلو خیر فیجی بھی یار آ جا رہا ہے اپنی اسٹین نظرہ شاپ شیل کرنی ہے کیونکہ بھئی شوروم تو یار ہمارا فائنلی ریڈی ہو گے آج اوہ بھئی میں کہا ہوں یار کیا کمال کا شوروم ریڈی کر رہا ہے پاپا نے بھئی شئی بات ہے یار میں کہتا ہوں مجھا آگیا ہے فیجی بھی کہہ رہا تھا کہ انکل آپ کو جو پیشے دیا ہے نا بڑی اچھی جگہ آپ نے یہ پیشے ویسے انویسٹ بھی کیا ہے لیکن مجھے لگ نہیں رہا تھا اتنا لیکن بھئی میں کہتا ہوں یار کیا پاپا نے اس کا میپ ریڈی کروایا ہے اور جیسا شوروم اب شامنے ریڈی ہویا ہے جو جیسا کھڑا ہویا ہے وہی میں کہتا ہوں کمال یار کمال بیلڈنگ کی بوٹ کمال پاپا نے ریڈی کروایا ہے بس ابھی جا کے نا یار میں آپ کو جرا چیک بھی کرواتا ہوں اور بھئی آپ لوگ نے یار جرا نیچے بٹاؤ مجھے یار میں یہ شوچ رہا ہوں نے یہ والی جو میری لیجنڈر ہے نا اس کو یار میں شیل کر دوں کیونکہ بھئی چلٹی بھی نہیں ہے یار اتنی اور پہلی دیکھو گاڑ میں کتنی گاڑیاں ہیں پاپا نے اپنی لیکسز بھی شیل کر دی ہے کیونکہ یار پیشے چاہیے تھے نا تھوڑے بہت ویسے اور پیشے یار فہجین نے دیٹ اٹھئے تھے لیکن پھر یار کام پارے تھے پاپا نے اس لیے پھر وہ شیل کر دی اور آپ لوگ بتاؤ بھئی یہ والی بات یار یہ کیسے ہے کیونکہ میں یہ شوچ رہا ہوں یار لیجنڈر کو نا شیل کر دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یار کوئی اور نئی گاڑی لے لیتے ہیں کیونکہ بھئی کافی چلا لیے یار آپ دیکھ لے تو ہو اور شیوک کی جانتک بات ہے بھئی شاہب وہ ہم نے دے دیا موڈیفائی ہونے کے لیے تو اس کو نا بس یار ابھی میں ہاں تین دن پہلی دے کے آئے ہوں تو بس اس پہ بھی یار موڈیفکیشن سٹارٹ ہوگی ہے تو انشاءاللہ یار میرا جانتا خیال ہے نا کہ وہ یار گاڑی واپس آئے گی نا میں گاتا ہوں بھئی اس گاڑی کی شیئ بھی بلکل چینج ہوئی بھی ہوگی بچ آپ لوگ چیک کرنا ہے ایک دفعہ ابھی شب سے پہلے جاؤں نا یار ڈاکٹر انکل کے پاس جا کے دیکھوں پتہ نہیں کیتر ہے یار فون ہی نے اٹھا رہے یار کبھی کوئی مرجنسی ہو جاتی ہے بندے کو بتانا پڑ جاتا ہے لیکن بھئی یہ تو فون ہی نہیں پک کرتے یار پتہ نہیں کی در غائب ہوئے ہوئے ہیں پپا کبھی فون نہیں اٹھا رہے چلو جا کے دیکھتے ہیں یار طبیعت تو ٹھیک ہے نا کہیں بیمار تو نہیں ہوگے خیر ڈوش ہی دیکھوں گا یار پتہ نہیں بیماری نہ ہوئے ہو کہیں چلو جا کے دیکھتا تو ہونا یار میجرا چلو شکر ہے یار آج انہوں نے یہ چیک تو کلیئر کر دیا خیر پیسے یار ڈریکٹ نہ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیے تو بس بھئی اب سیٹ ہو گیا یار اب ہم صحیح بات ہے بس شپمنٹ بھی شپمنٹ آرڈر کیے جائیں گے کیونکہ بھئی نیو شوروم کھلا نا اب میرا یہی دل ہے بس یار شپمنٹ آئیں نئی سے نئی تاکہ بھئی شوروم میں یار ہمارا کام صحیح چلے کیونکہ پی ڈی ایم میں پہلے بھی نے یار سٹارٹ پہ کام تو کافی اچھا ہو گیا تھا لیکن بھئی انڈ پہ آکے نا یار بلکل کام سلو ہو گیا تھا اور مجھے لگتا ہے بیچ میں نے یار اس ٹیم تھوڑی سی نا صادق نے بھی کوئی نا کوئی یار میرے ساتھ چکر کیا تھا ارے یار دروازہ کیوں کھل گیا ہے یار یہ ایسے میری خواہ سے باند ہی نہیں ہوگا اتر کی کرنا پڑے گا ٹھائرو یار اتر کے دروازہ تو پہلے باند کر کے آؤں نا نہیں تو یار پورے راستہ یہ اب اسی طرح کھلا رہے گا ٹھائرو اس کو باند کرتے ہیں یار ادر سے چلو بس ٹھیک ہے یار یہ دروازہ بھی باند کر دی ہے تو بس ٹھیک اب یار مین مسئلہ یہی تھا مجھے چیک والا ہی بس یہ کلیر ہو گیا ہے تو بھئی بس اب ہم نے یار صرف شپمنٹس بنگوانی ہے باقی ابھی جا کے یار آپ کو میں چیک کراتا ہوں شوروم کیونکہ آپ لوگ بھی یار مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ ڈبل سٹوری شوروم بناو ڈبل سٹوری تو پھر اسی ویسے بھئی میں نے کہا یار خیر ہے کوئی بات نہیں بجٹ میں نے دیکھ لیا تھا اپنا اس ٹائم لیکن پیسے اس لیے کم پاڑے تھے پھر اس لیے مجبوری تھی میں نے گاڑی سیل کر دی کیونکہ میں ہی چاہتا تھا بھئی ڈبل سٹوری شوروم ریڈی ہو اور شوروم ایسا ہو میں کہا تھا کہ لوگوں کو بھی پسند ہے اسپیشلی آپ لوگوں کو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب وہ شوروم چیک کرو گے تو آپ کو بھی کافی پسند آئے گا اور لوکیشن میں نا وہ کافی قریب ہے آپ یہ دیکھ رہے ہو میرے گھر سے مجھے یہاں سے تقریباً پانچ منٹ لگتی ہیں وہاں تک آئیے دیکھو یہ پیٹرل پام سے تھوڑا سا آگے جاؤنا اگر ادھر شام کے ٹائم بھی یار اتنی کوئی خاص ٹریفک ہوتی نہیں ہے اس روڈ پہ یہ دیکھو یار کیسے بریک لگی ہے فوراں اگلی گاڑی میں لگنے لگی تھی اس کی گاڑی دیکھ رہے ہو یار وہ تو کتنا پرانا موڈل ہے اس کو تو کچھ ہونا بھی نہیں تھا بھئی ماری پرادو کا بمپر نکل جانا تھا ایسی تو بس بھئی اب آیستہ آیستہ یار اب ہم اپنی منزل کی طرف پہنچ رہے ہیں ابھی بھئی آپ کو میں جا کے یار چیک کراتا ہوں ابھی آپ کو ادھر سے تھوڑا تھوڑا یار نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا لیکن ابھی دیکھ رہے ہو بیک سائیڈ والی جو وال ہے نا یار یہ بڑی ہے کیونکہ یار سیکیورٹی بھی ماچ تھی پر اس لیے جو بیک والی وال ہے نا یہ ذرا میں نے تھوڑی سی اونچی رکھوائی ہے باقی جو سائیڈ والز ہیں نا شوروم کی فرنٹ پہ اور بیک پہ وہ ذرا تھوڑی سی میں نے نیچی کی ہیں یہ دیکھ رہے ہو نا ہیٹ باقی ابھی میں آپ کو چیک کراتا ہوں یار سارا اندر جا کے سب سے پہلے بھئی یہ چیک کرو یار ادھر سے نا ہم نے ہی اس کی انٹرنس نکالی ہے اور ساتھ وہ پیچھے آپ کو نظر آرہا ہے یہ چھوٹا گیٹ ہے ٹھیک ہے یار ایک منٹ ہے روزرہ گاڑی کو اندر ہی لے جاتی ہے نا سیدھا ایک منٹ گیٹ کھل جائے یار آٹومیٹک ڈور ہے نا کھل جائے گا ابھی چلو یہ اوپن ہو گیا ہے ہنڈ ڈاکٹر صاحب ادھر آئے ہوئے ہیں یار ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے جیمی ادھر ان کو لینے پہنچاو ہے پتہ نہیں کیا ہے یار اب جیمی کو بتاؤں گا میں کال کر کے سب سے پہلے بھئی گاڑی کو ادھر پارک کرتے ہیں نا ابھی یار سب سے پہلے میں جس کام کے لیے آئے ہوں نا سب سے پہلے میں آپ کو یار شورم تو ذرا چیک کراؤں نا تو بھئی یہ چیک کرو ادھر نا یار یہ میں نے تھوڑا سا ذرا ایک شیڈ بنا دی ہے یہاں گاڑیاں پارک کرنے کے لیے باقی جو شورم کی یار لوک ہے نا وہ میں آپ کو فرنٹ سے چیک کراتا ہوں ادھر سے تو بھئی یہ چیک کرو یار یہ فرنٹ سے کیا لوک آ رہی ہے ابھی اس ٹیم یار اوپر گاڑیاں نہیں پارک ہوئی ہوئی لیکن جب گاڑیاں پارک ہوں گی نا تو پھر میں کہتا ہوں یار کیا کمال لوک آئے گی رکٹر صاحب نے بھی اپنی گاڑی یار ادھر پارک کر دی آتے ساتھ باقی یہ شیڈ میں نے اسی لیے بنایا ہے میں نے کہا یار ہماری گاڑیاں بھی ہوتی ہیں نا اگر کبھی فیضی بھی آ جاتا ہے ہم سارے گھر والے آ جاتے ہیں تو پھر اس طرح یار مشکل ہوگی کیونکہ یہ جو جگہ ہے نا یہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے صرف اپنی گاڑیوں کے لیے لیکن وہ ٹھیک ہے یار شیڈ میں بھی پارک کر دیں گے وہ ڈبل سٹوری اوپر جو شورم آپ دیکھ رہے ہیں اسی میں یار میں نے نا اوپر جمین کا آفس بھی ریڈی کر دی ہے باقی یہ والا جو پورشن ہے اس کو میں نے ہیوٹلائز کی ہے یار ورک شاپ کے لیے اور یہ چیک کرو بھئی سامنے یار ورک شاپ بھی آ گئی ہے اور یہ والی جگہ بھی خالی ہے ادھر میں نے بھی یار خاص کچھ سوچا نہیں کہ میں کیا کروں ادھر یہ ہے کہ ہم گاڑیاں یار کھڑی کر سکتے ہیں آرام سے باقی آپ کو بھئی میں ورک شاپ بھی یار اندر سے چیک کروا دیتا ہوں ساری آقیب لگاوے یار اس کرولا کے ساتھ ہی کچھ ہاں بھئی آقیب کیا کر رہے اوہ مائیکل بھائی پتہ نہیں کیا چک کر رہے یہ تیل پھینک رہی ہے میں وہ دیکھ رہا تھا ذرا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے خیر یہ چیک کرو باقی یار اس کے نام ہم نے یہ والی ریمز دال دی ہیں کیونکہ بھی میرا یہ دل چاہ رہا تھا یار جیسا یہ موڈل ہے نا تو بھئی یہ ہم دے دیتے ہیں یار ٹریسی کو کیونکہ ویسے بھی یار وہ ہاتھ سیدھا کر رہی ہے اپنی گاڑی پہ تو بھئی آلٹو کو یار ہاتھ دو تین دن بعد اس نے ایک بمپر کئی سے مارا ہوتا ہے تو میں نے کہہ یہ بھئی سب سے بیسٹ ہے یار کلر بھی ریڈ ہے اور وہ پسند بھی کرے گی مائیکل بھائی کوئی سمجھ نہیں آرہی پدا نہیں کیس چیز کی لیکیج ہے اچھا آہا جی مائیکل بھائی کسی اور کو چیک کرانا پڑے گا اچھا یار اس کے سائیڈ میررز بھی تو لے آئیں آہ جی جی مائیکل بھائی میں وہ لے کے آئوں گا آہ کیونکہ یار اگر وہ گاڑی اس سے دینی ہوئی نا تو پھر سائیڈ میررز مست ہے ذرا آہ جی جی مائیکل بھائی میں تینشن ہی نہ لے آپ میں لے آئوں گا آچھا چل ٹھیک ہے باقی ادھر یار یہ دیکھو ہماری ادھر لفٹ آگے کیونکہ بھائی کچھ گاڑی ہوتی ہیں آجھا جی مائیکل بھائی ماشاء اللہ سے کمال شوروں میں میں کہتا ہوں بس آکیب دعا ہے یار تیری ایسی بس دعا کیا کر آہ جی مائیکل بھائی آپ کے لیے تو فل ٹائم دعا ہی دعا ہے آچھا جا چل آجا یار پھر اندر ہی آجی جی مائیکل بھائی چلیں آپ باقی ادھر بھی نا یار جو ورک شاپ والا پورشن ہے نا ادھر میں نے ایک انٹرنس پر گیٹ لگا دی ہے تاکہ جو بھی گاڑی آئے گی نا یار وہ ادھر سے اب سیدھا انٹر ہو کے جائے گی اور ذرا نا یار لک بھی ایسے اچھی آ رہی ہے ذرا باقی اندر چلتے ہیں نا بھائی آپ کو اندر سے بھی چیک کرواتا ہوں ڈاکٹر صاحب بھی یہ دیکھو یار اندر ہی کھڑے ہوئے ہیں ان سے جا کے پوچھوں یار جمی ان کو لینے پہنچا ہوئے اور یہ ادھر پہلے سی آئے ہوئے ہیں سب سے پہلے بھائی انٹرنس پر چیک کرو یار یہ جو فاؤنٹین ہے نا اس کی ایک الگی لوک ہے اور ویو چیک کر رہے ہو اندر سے بھائی یہ سارا ہم نے اوپر جتنا بھی ہے نا یار یہ شیشے کا کام کی ہے یہ ابھی میں آپ کو یار سارا چیک کراتا ہوں میں نے ڈاکٹر صاحب صحیح تو وہاں مل لوں ارے کیا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا مائیکل کوئی سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں کیا چیک کر رہا ہے فون کے سافٹوئر میں کوئی خرابی آ گئی ہے بس دوسرا بندہ ملاتا ہے فون کبھی بن جاتا ہے کبھی بیزی جاتا ہے دوکھ صاحب میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے نا میں آپ کو کل سے کالز کر رہا ہوں ایسی تھا جیمی کو بھی میں نے بھیجا آپ کے گھر میں نے کہا آپ کو لے آئے ارے میں تو صبح کا ادھر ہی آگئی ہوں آپ کو کالز کی ہیں کال بھی نہیں مل رہی اس سے دوکھ صاحب فون چینج کریں اب یہ بس اپنی ایج پوری ہوگی ہے اس کی اس کے لئے نیاری میں نے اسے سمپل سا ہی ریڈی کی ہے بھائی گل بھائی یہ آفیس بڑا پیارا لگ رہے ہیں ہاں ہاں یہ بات تو ہے نا بھائی اور یہ چیک کرو ادھر یار تھوڑے بہت ہم نے ڈیکوریشن کے لئے نا وہ فلارز وغیرہ رکھ دی ہیں اور ادھر یہ فائدہ نیار ادھر سے اب آپ سوارا ویو نظر آتا رہتے ہیں جتنی بھی گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں باقی میں نے ایٹی ایم مشین بھی یار ایک شورم میں اس لئے لگا دی ہے کیونکہ بھائی اکثر یار لوگ آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ میں پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں اتنے نہیں ہیں تو بھائی ان کو میں سیدھا بولوں گا بھائی صاحب ایٹی ایم مشین باہر لگی ہوئی ہے آپ رام سے پیسے نکال لو اور مجھے آپ ابھی پیسے بھی ٹرانسفر کر دو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایٹی ایم مشین ورک تو کرنا شروع ہوگی ہے بس اس کو ایکٹیویٹ کرنا تھا وہ ہوگی ہے باقی سائیڈ پہ ادھر نا یار یہ میں نے بن رکھ دی ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ میں نے رکھ دی ہے یار وارٹر کولرز کیونکہ یار پانی تو مست ہے نا پھر اور بھائی صاحب ادھر آگیا یار یہ ہمارا اپنا آفیس باقی یہ جو اپنے آفیس کا یار ڈیزائن ہے نا یہ خیر آپ لوگ چیک کرو یار بتاؤ یہ والا کیسا لگ رہا ہے اس سائیڈ پہ یار ذہا تھوڑا بہتنا میں نے ڈیکوریشن کے لیے ایک ریک رکھ دی ہے ساتھ اس کے ایل سی ڈی بھی لگ گئی ہے آ جائے نا اندر ہی آ جائے آکے آ جی مائکل بھائی آ رہے آ رہے ہیں چلو خیر یہ تو آ جائیں گے یار میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی یہ چیک کرو یار ادھر تھوڑا بہت میں نے ڈیکوریشن کے لیے اور بھی ساتھ چھوٹا موٹے سمان رکھ دی ہے اور مین جو یار ہمارا آفیس ہے نا وہ بھائی ادھر ہے ادھر بیٹھنے کی جگہ بنا دیئے تھوڑی سی باقی یہ وال کا ٹیکچر چیک کرو بھائی اس پہ نا یار صحیح بات ہے بڑی محنت لگی ہے کیونکہ یہ جن لوگوں سے میں نے بنوایا نا یار بہت ٹائم لگا ہے اس پہ باقی بیک وال بھی بڑی کمال لگ رہی ہے گری کلر میں نے اسی کے ساتھ اس لیے کیا بھائی دیکھ رہے ہو وہ وڈن فلور ہے بس اسی وجہ سے باقی ادھر ٹیبل رکھ دی ہے اور ساتھ ہی یار ایک چیر آگی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ اس لیے یار یہ ہے نا جی سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے نا یہ سارا ان کا یار سیٹ اپ ہے تو اس کو آپ ادھر سے منج کر سکتے ہو ایزی لی باقی اور یار جو کمپیوٹر کے ساتھ تھوڑے بہت کامپوننٹس ہیں وہ میں نے ٹیبل پر رکھ دی ہیں باقی بھائی یہ چیک کرو یار اب ادھر نا میں تھوڑا بہت یار سمان لگانا ہے باقی دیکھو بھائی مایکل ڈیسینٹا کیونکہ بھائی پتا چلے نا یہ شوروم کس بندے کا ہے تو پھر اسی وجہ سے میں نے کہنا یہ پلیڈ بھی ڈیزائن کروا کے یہ یہاں لگوا دی ہے ارے کیا ہوگے یار جگہ ہی نہیں ادھر سے ٹھائر ہو یار اوپا سے جرانگ مارتے ہیں چلو لکسا باہ جائے بیس سے ذرا چیک کراتے ہیں جی جی مایکل چلیں آپ چلیں اور جیمی کو بھی ذرا بتا دے نا اچھا مایکل میں بتاتا ہوں میری تو کال ہی نہیں مل رہی اچھا میں بتا دے تو اٹھا ہے ارجے باقی بھائی اب چلتے ہیں یار آپ کو میں ذرا اوپر والا پورشن بھی دکھاتا ہوں اور ادھر نا یار یہ میں نے ایک فائر اسٹنگشر بھی لگا دی ہے کیونکہ بھائی کبھی بھی یار کوئی بھی امرجنسی ہو سکتی ہے تو پھر اس طرح میں نے کہا یار یہ جو ہے نا یہ مست ہونا چاہیے شوروم میں تو بھائی باہر سے نا میرا خیال ہے یار آپ کو چیک کرواتے ہیں جا کے اور اس سائیڈ پہ پہلے چیک کرو ادھر بھی یار میرا دل ہے کوئی ایک بندہ بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ایک شوروم پہ یار ادھر ہونا چاہیے ایک تو منیجر ہوگا اور ایک ادھر باہر ہوگا یہ انفرمیشن ڈیسک ہم رکھ دیں گے کسی نے کوئی انفرمیشن وغیرہ لینی ہے تو وہ ادھر سے آ کے لے لے گا ابھی نا یار چھوٹا موٹا کام چال رہا ہے ادھر شوروم میں ورکرز آر آج آئی نہیں ہے بس اسی وجہ سے باقی یہ چیک کرو ادھر سے ہم نے ایک راستہ نکال دی ہے جو اوپر جاتا ہے سیدھا یا آپ کو نا یار باہر سے جا کے سارا چیک کرواتا ہوں کیونکہ بھائی باہر سے ہم نے اس ٹیم راستہ ریڈی کروایا ہے نا میں کیا تو بھائی یار اس کے پیچھے اتنی محنت لگی ہے نا اور بڑی مشکلوں سے یار یہ ہم نے ریڈی کی ہے اور یہ انہی ورکرز نے یار مجھے ریڈی کر کے دیئے دیزائن کیونکہ بھائی میں تو یار ایسا سوچا بھی نہیں تھا جیسے انہوں نے یہ ریڈی کر دی ہے نا شوروم کا لگ صاحب کیا کہتے ہیں پھر کیسا آؤٹ پوٹ آئے مائیکل کمال میں کہتا ہوں مزہ آگیا مائیکل کیا شوروم ریڈی ہوا ہے اچھا لگ صاحب آج ہیں آج ہیں اب اپر پورشن بھی چیک کراتے ہیں جی جی مائیکل چلیں آپ باقی یہ چیک کرو بھئی ادھر سے نا یار ہم نے یہ راستہ نکالا ہے بیک سائیڈ سے جو اوپر جائے گا سیدھا تو وہ بھی میں ابھی آپ کو جا کے چیک کروا دیتا ہوں ادھر سے چلتے ہیں نا ابھی اوپر مائیکل گاڑی لے کے جائیں اچھا آج ہیں آج ہیں چلیں آپ کی گاڑی لے جاتی ہیں پھر جی جی مائیکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو میں نے کہا یار پھر ڈاک صاحب کہہ رہے ہیں تو چلو ان کی گاڑی کو یار اوپر لے جاتی ہیں ادھر سے اور خات ہی ساتھ ہی نا یار ذرا تھوڑا سے ڈیمو بھی ہو جائے گا اس طرح آپ کو بھی پتہ چل جائے گا بھئی یہاں سے گاڑی کیسے اوپر جائے گی آ بھئی آکے بیڑھ یا آ جی جی مائیکل بھئی میں بیڑھ یوں بیڑھ یوں ایک منٹ ہے راک صاحب ادھر سے میرے خیال سے سیدھی کر لوں جی جی مائیکل سیدھی کر لے نا ادھر سے بڑی جگہ ہے جی جی میں ادھر سے کر لے تا ہوں ادھر سے لے کے جاتے ہیں نا بھئی یہ چلو بھئی ادھر سے یار موڑ لیا نا اور بھئی اب آپ چیک کرو یار یہ والا جو راستہ ادھر کتنے آرام سے اب گاڑی ادھر سے اوپر چلی جاتی ہے یہ دیکھو ادھر سے یہاں سے اوپر آئے گی اور ادھر میں نے رائٹ سائیڈ پہ یار تھوڑا سا یہ بنوا دیئے تاکہ یہ جو ہے نا یہ سٹریٹ اندر جا رہا ہے شوروم میں ارے دروازہ نہیں کھل رہا کیا چکر ہے بھئی کھل نہیں رہا یار آہ نی مائیکل بھئی کھل گیا کھل گیا ہاں کھل گیا کھل گیا یار چل ٹھیک ہے اندر لے کے چلتے ہیں تو بھئی ادھر سے یار آپ کو بھی لگ رہو گا بڑی تانگ تانگ جگہ ہے لیکن نہیں بھئی جب اندر جاؤ نا تو بھئی چیک کرنا جب گاڑی بھی پارک ہو جاتی ہے پھر بڑے آرام سے یار کافی راستہ ہے بندہ پیدل بھی آرام سے اوپر چل سکتا ہے چلو گاڑی کو نا پھر یار ادھر ہی پارک کرتے ہیں اور پھر نا بعد میں جا کے میں آپ کو نا یار نیچے سے اس کا ویو بھی چیک کراؤں گا تو بھئی جب اور گاڑیاں بھی یار ادھر کھڑی ہوں گی نا تو پھر تو بھئی آپ کو پتا یار ایک الگ ہی ویو نکل آتا ہے اس ٹائم ڈاکٹر صاحب آ جائے نا یاری کیا کر رہے ہیں ادھر سے آ جائے نا اے جی جی مائکل آ رہے ہیں آ رہے ہیں آپ چلیں اچھا آپ آ جائیں باقی یہ سٹیرز تو یار میں نے آپ کو بھی دکھا دی ہیں یہ یہاں سے آپ نیچے سے اوپر بھی آ سکتے ہیں اور یہاں سے اوپر سے آپ نیچے بھی جا سکتے ہیں باقی جو اوپر والا پورشن ہے نا یار ادھر میں نے ریڈی کروایا ہے جمی اور فیزی کا آفیس کیونکہ یہ جو یار اوپر والے پورشن میں ان کا ہی دل تھا کہ ہمارا آفیس اوپر ہونا چاہیے تو پھر اسی ویسے یار میں نے یہ ایک بڑا آفیس ریڈی کر دی ہے اور ٹیبل چیئر میں نے ایک سیپریٹ رک دی اندر تاکہ دونوں الگ الگ اپنا اپنا کام کر لیں گے بھئی انٹرنس چیک کرو یار یہ ادھر میں نے بلائنڈز لگا دی ہیں تاکہ کوئی بندہ نہ یار صحیح اندر اس طرح دیکھ نہ سکے ابھی آپ کو پتہ ہے پھر یار آنرز بیٹھے ہوتے ہیں اندر اس طرح اور ایک نے یار در تھوڑا سی میجک ہے میں آپ کو بھی چیک راتا ہوں آ کے براستہ دینا یار تھوڑا سا آ جی جی میگل بھائی آجیں آجیں ابھی دیکھ رہے ہیں یار یہ پچر ابھی دیکھ رہے ہیں جب میں قریب جاؤں گا یہ دیکھ رہے ہیں جیمی کی فوٹو آ جاتی ہے چانک تو بھئی یہ یار اس کا یہ کمال ہے یہ جو لیئر ہے نا اس کی اوپر یہ میجک شیٹ ہے جب آپ دور سے جاتے ہو تو یہ کچھ اور نظر آتا ہے قریب آکے اس پہ جیمی نے اپنی فوٹو لگوالی ہے اچھی لگ رہی یار جیمی کا یہ دل تھا کہ ایسی فوٹی ہو تو پھر اس ویسے میں میں نے بھی کمائنے گا ٹھیک ہے جیمی پھر یہی فوٹو لگوالو بے شک باقی یہ جو لیفٹ سائیڈ والے نے یہ ہو گیا جی فیزی کا پورشن اور رائٹ سائیڈ والا جو ہے وہ میں نے دے دیا جیمی کو اور ادھر بھی یار ایک میں نے کہ میرا فرنیچر زیادہ پیار ہے میرا آپ نے ایسا ریڈی نہیں کروایا تو پھر اس ویسے میں نے بالکل یار سیم ریڈی کروایا ہے مائیکل میں سے جیمی کے آفیس ہی میں کہتا ہوں ایک الگ ہی بات ہے ہاں جی آپ سب چیک کر رہے ہیں نا پھر جی جی مائیکل میں کہتا ہوں بھئی پیسہ لگایا ہے آپ نے لیکن صحیح بات ہے مائیکل کمال آؤٹپوٹ آیا ہے کمال اچھا اچھا آج ہیں آج ہیں اب بعد میں باقی چیک کراتے ہیں ابھی میں آپ کو جا کے باقی چیک کراتا ہوں نیچے سے بھی بھئی ویو اب جیسے ہی ہم نے گاڑی در پارک کی ہے نا بلکہ ابھی ٹھائر ہو یار جیمی آئے گا نا تو پھر اس کو بھی میں بولوں گا وہ اپنی گاڑی اوپر پارک کرے گا نا تو پھر میں کہتا ہوں کیا کمال ویو لگ رہا ہوتا ہے جب ساری گاڑی ہیں آپس میں ایک دفعہ اس طرح کھڑی ہوتی ہیں نا اوپر تو وہ جب آپ باہر سے دیکھتے ہو نا تو وہ ذرا آپ کو زیادہ ویو اٹریکٹ کرتے ہیں اور اس طرح یہ نا یار آپ کو پتہ ہے پھر کسٹمر زیادہ شوروم پہ آئیں گے کیونکہ بھئی جب گاڑیوں کی شپمنٹ یار اوپر ایسے میں پارک کروں گا نا تو پھر جب نیچے سے دیکھو گے تو بڑی بڑی جگہ لگے گی اور کسٹمر بھی اٹریکٹ ہوگا وہ سمجھے گا کہ بھئی صحیح کوئی شوروم کا کام چال رہا ہے پھر میں نے اسی لیے یار یہ سارا جو ڈیزائن بنایا ہے نا اس کے پیچے بہت یار میں نے سوچ ہے تو بس اسی ویسے یار پھر اتنا ٹائم بھی لگ گیا ہے لیکن بھئی آپ لوگوں نے یار ضرور بتانے کہ آپ لوگوں کو یہ شوروم کیسا لگ ہے کیونکہ بھئی صحیح بات یار مجھے تو بہت پسند آیا ہے ویسے بھی یار میند تو ساری میری لگی ہے اور پیسے بھی یار جو لگے ہیں وہ سارے میری ہیں تو اس لیے پھر یار مجھے تو پسند ہے ویسے یہ ڈاکٹر انکل کے بھی یار حجیب ہی شین ہے گاڑی گاڑ کھڑی ہے یار وہ دوسری شیٹی ان کی مجھے پتہ ہی نہیں ہے بھئی یہ پرادو پہ یار یہ شوروم پہنچے ہوئے ہیں میں ادھر ان کی دروازے ناک کارٹو کر میں نے کہا کھول دے کھول دے میں نے کہا بھئی جنڈا تو ہے نا پتہ نہیں کیا ہوگیا فون اب کی ہے پاپا کو پاپا کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر انکل تو شوروم پہ آئے ہوئے ہیں ان کے موبائل فون میں کوئی خرابی آئی ہے بھئی ان کا بھی یار کوئی آل نہیں بندہ ایک دفعہ یار کوئی کونٹیکٹ ہی کر لیتا ہے وچھ ہے پہ بندہ بتا دیتا ہے لیکن بھئی کیا بولے یار اب اتنا ٹائم ویشت کی ہے میں نے ادھر جا کے لیکن خیال چھوڑو اب یار اتنا ٹائم ویشت ہوت ہو گیا ہے ہن ڈاکٹر انکل نے گاڑی اوپر پارک کی ہوئی ہے اچھا چلو پھر بھئی ہم بھی یار اپنی گاڑی کو ایسا ایسے کرتے ہیں اوپر ہی پارک کرتا ہوں جا کے پاپا نے نیچے پارک کی بھی ہے چلو اٹھا رو یار اپنی گاڑی کو شب سے پہلے چاہا اوپر پارک کرتے ہیں نا بھئی شوروم چیک کر رہے ہو یار پھر شہی بات ہے میں نے تو بھئی کبھی شوچا بھی نہیں تھا کہ یار ایسا شوروم ہوگا مارا ہے مارا ہے ایسے یار پی ڈی ام تھا وہ دیکھ رہے تھے آپ لوگ کی ایسا تھا یار چھوٹا شا اس کے بات تو بھئی یہ ایسا لگتا جیسے پتھانی یہ کتنا بڑا کوئی شوروم ہے نکل تو جائے گی یار ویسے جگہ تو ہے ایڈر ویسے کر لیتا ہوں لیکن پھر بھی اچھا لو بس ٹھیک ہے یار ایڈر سے نکالتے ہیں بھئی کڈر لگائیں اچھا لو ایڈر ہی لگا لیتی ہے یار ہاں بھئی شیٹ ہے بلکل یار ایڈر پارک کرتے ہیں نا کیونکہ بھئی نیچے سے بھی نا یار جب دیکھیں گے بڑی کمال لگے گی لوگ بھی شاہی ران ہوگے کہیں گے ہیں بھئی لیجنڈر یہ کنی درشے آگی ہے لاوش شنٹوش میں کمال لگ رہی ہے بچ ٹھیک ہے یار یہ ایڈر ہی کھڑی رہے اب اس کا یہ فائدہ ہے میں ایڈر سے یار شیدہ اوپر آیا کروں بھئی گاڑی ایڈر پارک کی اور بھئی یہ شامنے آگیا بھئی شاہب جیمی کا آفش یہ چیک کر رہے ہو بھئی جیمی ڈیشنٹا کی پچھر بھی لگی بھی اور شاہت ہی جیمی کا آفش بھی ہے یہ پچھر نا یار یہ سپیشل میں نے خود لگوائی ہے چیک کر رہے ہو پھر یار جیمی گیمر آئے ہائے کیا بات ہے یار اگو پٹا ہے گیمنگ کٹو یار پھر جیمی کو بہت چھوک ہے نا بھئی اسی لیٹو یار پھر جیمی نے نا پچھر بھی اپنی ہوئی لگوائی ہے باقی یہ چیک کر رہا چھو وہ نیچے کھڑے ہوئے یار شاہرے چلو ہم بھی پھر یار نیچے چلتے ہیں ایڈر سے پچھ ٹھیک ہے گاڑی ایڈر پارک کر دیا نا یہ زیادہ بیسٹ ہے یار گاڑی بندے نے ایڈر پارک کی اور بھئی سٹیرز لگی ہوئی ہیں یار ایڈر سے شیدہ بندہ نیچے آج ہے جا کے دیکھتے ہیں بھائی شاہر کیا ڈسکشن ہو رہی ہے یار ان کی اپش میں جی جی مائکل بھائی بلکول صحیح حکم حکم کریں چل دیکھیں نا اسلام علیکم پاپا آگئے ہو یار جیمی جی جی پاپا میں ٹو آگئے ہوں گھڑی کدھر لے گئے ہو یار میں دیکھ رہا تھا جی جی پاپا میں نے اوپر لگائی ہے وہ ڈاکٹر انکل نے بھی نا اوپر پارک کیوی ٹیش لی ہے جی مائکل لے گیا تھا اور ٹیسٹ کرنے کے لیے اچھا خیار ہے کھڑی رہے کوئی بات نہیں ہے اچھا چلو ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں خیار ہے جی رہا ویو ٹو چیک کریں بھائی کیشہ لگ رہے یار پہ پہلے تو شیف ڈاکٹر انکل کی گاڑی کھڑی تھی نا بھائی اب تو یار جی مائکل کی گاڑی بھی جب شارٹ پارک ہوگی اب تو جی رہا جگہ فل ہوگی ہے نا یار میں کیٹھوں کیا ہی بات ہے ابھی دیکھتے ہیں باشاب اٹرشی ہے یہ چیک کر رہے ہو بھائی آپ بھی چیک کریں نا یہ اٹرشی ہے آکے یار جی مائکل تو مجھے بہر خیانے چلو یار ایتنے دھوب میں بھائی چیک کریں نا وہ دیکھیں میں نے اپنی گاڑی اگر لگا دی ہے آپ کی بھی لگا ہوں نئنے نئے وہ کھڑی رہے بیدری اوہو ٹھائنے 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 یہ گاڑی کھڑی ہے نا شام نے چلو اسکو بھی لے کے جاتی ہے بھئی کمی ہے نا یار اسکی کیونکہ بھئی جگہ فل کر نہیں ہے یار جرا اڈر اورے جمی کدر جا رہے ہو پپا اسکو بھی جرا اوپر لے کے جاتی ہے نا یار اسکو نہ لے کے جاؤ اسکا بھی آکب کام کر رہا ہے پپا چھوڑے کام شاہم گیا اڈر شاہ کے بیٹھے نا آپ جرا میں کدر بیٹھوں یار پپا بیٹھ جائے نا خیر ڈو منٹ کی باٹ ہے یار جمی تمہارا بھی کوئی آلنے ہی آر آکب کام کر رہا ہے تو ہم اسکو کدر لے کے جا رہے ہو پپا خیر ہے نا ٹینشن لے آپ بیٹھ جائے باش بٹھا نہیں کیا کارے یار پپا یار جمی ٹھہر جو کدر لے کے جا رہے ہو یار پپا کو شما جاہا نہیں ٹھہر جو میں کام کرتا ہوں یار اسکو اوپر نہیں لے کے جا رہا ہے اسکو نیچی پارک کارڈے ہوں ایک ٹو بھئی یار ان کی بھی جیب شین ہے ایک ٹو بیٹھے بھی نہیں اس ٹائم یار اسکی کیا پاور انجن کی ہیں یہ دیکھو یار اتنی پرانی گاڑی ہے لیکن پھر بھی بھئی ریش ڈیٹے جو نکلتی ہے ایک دفعہ ایش ہے یار پیٹھ رہے تو جمی کیا کر رہے ہو پپا کو دیکھو آپ گوشا چاڑا ایش ہے ہی ایک دفعہ ٹھہرو میں جرا گاڑی کو پہلے بھئی ایڈر پارک کروں نا یار یہ بیش ڈوکی ایڈر کھڑی رہے یار جمی بڑی کو یہ لنبر گینی ہے جو تم نے ادر انٹرنس پہ پارک کی ہوئی ہے پپا یہ کھڑی رہے نا کیا باٹ ہے یار جمی پرانی گاڑی ہے کیسی لگے گی یار در شوروم میں پپا خیر 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 کوئی باٹ نہیں بھئی یار لنبر گینی ہے ویشے یہ بھی ایک اپنے جمانے کی اکمال لگ رہی ہے کیوں آکے بھئی کیشی ہے پھر یہ کرولا ایٹی شکش ہاں جمی اچھی ہے یار انہیں لینی یہ لیل ہے یار جمی نہیں نہیں آکے بھئی آپ کے لیے شوچ رہوں میں آہ نہیں نہیں بھئی گل ہے یار تیرے آگے آج جوڑتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اچھا مجھاک کروں آکے بھئی میں فیزی سے پوچھوں یار کیڈر رہے گیا ابھی ٹھیک اس کی ڈیل نہیں بنی یار کال میں لاتے ہو نا بھئی ایک منٹھے ہو یار اس کا نمبر میں لاتے ہو بھی اچھا یار فور رکھ ایک تو بھئی یار کئی آتے ہیں جو جمی کے فور پیچھے سے شروع ہو جاتے ہیں بھئی غصہ چڑ گیا یار صحیح بات ہے جمی پہ الگ غصہ اور بھئی ان بدوں پہ یار سپیشلی بھئی یار دکار ہی نہیں لے رہے یار پہلے کہتے ہیں لینی ہے لینی ہے خیر چھوڑو بھئی جتنا بھی غصہ آیا لیکن جب یار میں اپنے وائی ٹائگر کو دیکھتا ہوں نا صحیح بات ہے غصہ ٹھڑا ہو جاتا ہے اور ابھی رہی یار اس پہ دیکھو بھئی یہ سپائلر بھی لانگیا یار بھیک پہ اب تو یار اس کے صحیح دوائی نا لک اٹھ گیا جیسے کہتے ہیں باقی ریم بھی چینج ہو گیا نا ریم کے بعد ہی ہم گاڑی کی لک ایک الگ آگئی ہے باقی جو صحیح یار اس پہ میں نے کام کر رہا ہے نا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہی بول گیا اصل میں یار ملکات ہی آپ سے ابھی ہوئی ہے ابھی ساؤنڈ چیک کر رہا بھئی اس کا نا یار میں نے اگزاؤس بھی چینج کی ہے آئے ہائے ہائے چیک کر رہے ہو دوبارہ چیک کر رہا تو اٹھا رہو یار آپ لوگ کو دیکھتے رہو ابھی دوبارہ دیکھنا بس یہ چیک کر رہا بس دیکھتے رہو دیکھتے رہو ابھی سٹارٹ ہونے لگی یہ ہائے ہائے کیا بات ہے یار بائٹ ٹائگر جیسے ساؤنڈ چیک کر رہے ہو نا پھر بھئی چلو چھوڑو خیر یار اب یہی بات ہے کہ یار اس سے ڈیل نہیں بننی تو نہیں بننی اب کیا ہو سکتا یار اب چلتی ہے پھر سیدھا یار بائیکل انکل کے پاس ہی کیونکہ بھئی جمی کی یار کال آرہی ہے بار بار کے آجا آجا چلو چلتے ہیں یار پھر سیدھا اس کے پاس ہی یار ایک کوئی جو پراپٹی ڈیلر ہے نا بھئی اس کو میں نے بلا بھی یار کوئی صحیح جو پارٹی سیریاس ہے مجھے تو اس سے بات کروا یہ جس کے پارٹی بنوار ہے سارے مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی یار کیا ہو سکتا ہے اب اس کا دیکھتے ہیں بھئی یار اب کیا ہوگا کیونکہ بائیکل انکل کو ویسے یار پیسے تو میں نے دے دیا تھے خیر پہلے شوروم میں لیکن اب یہ بھئی پوشت تو ہے نا یار میری اب شوروم میں بھی ابھی بھی آپ کو جا کے نا بھئی اب میرا آفیس بھی چیک کراؤگا خیر بائیکل انکل نے یار آپ کو دکھایا تو ہوگا لیکن چھو آفیس میرا لیکن پھر بھی بھئی اب آفیس ہے نا بھئی سمجھ میرا میں آپ کو چیک تو کراؤگا نا بھئی جا کے یار ادھر یار ساؤڈ جو ہے نا اب گاڑی کی صحیح بات ہے کبال ہوگی ہے ویسے جو بھئی جو بھئی جو بھئی نے یار پہلے موڈفکیشنز کرا کے لیک تھی لیکن جو باقی کا کام ہے نا بھئی یہ یار میرے اگزاست یا اس خود لگوایا ہے اچھا لو بھئی شوروم پہ نا یار پہنچ گیا ایک تو بھئی یار ہائٹ نیچے ہوئی یار اس کی وجہ سے یار پھر لگے نا مجھے یہ ہے بس آر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار نکل تو گئی ہے بس ٹھیک ہے یار آگی ہے چلو ادھر لگاتے ہیں یار باہر باقی دونوں نے تو یار گاڑیا اپنی اوپر پارک کی ہے لیکن بھئی ہاں یار ادھر اپنی گاڑی کو پارک کر دیتے ہیں کیونکہ یہ والی یہ جگہ یار بائیکل اکل کہہ رہے تھے کہ یہ والی جگہ صرف آمرے اپنی لیے رکھی ہے لگاتے ہیں نا بھئی یار ادھر اب چلتے ہیں بھائی صاحب اندر میرے خیال سے یار بائیکل اکل بھی اندر ہی کھڑے ہیں شاید ہاں ہو سکتا یار اندر ہی کھڑے ہیں اچھا بائیکل اکل کی یار گاڑی نیچے کھڑی ہے باقیوں نے اوپر لگا دیے جا کے ویسے خیر اوپر میں بھی یار لگا تو سکتا ہوں لیکن چھوڑا یار اب کیا ہوگا جا رہے تو کونسا کوئی اوارڈ بھیل جا رہا ہے یار اگر گاڑی والی اوپر پارک کر دی بات کرتے ہیں بھائی جا کے یار یہ کیا دیکھ رہے ہیں ارے یہ کدھر کھڑا کر دی یار اس کھٹارے کو ارے جو بھی یہ کدھر کھڑی کر دی یار لال والی اس کو تو باہر نکال دے او بائیٹنی کمال لگ رہی یار ٹوچی کیا ہوگیا پہلے پاپا بھی یہی کہہ رہے ہیں یار میں نے بھی اس کو یہی بات سمجھا ہی ہے تم سمجھا دو یار آرے بھائیٹنی بیس تو سمجھا دیتا ہوں سوتا لیا یہ میری بات بھی ویسے اب چلتے ہیں بھائی یار تھوڑا زہرہ تو کریں یار اپنے آفس کا ادھر سی چلتے ہیں یار سیدھا اوپر ایک تو جیوی نے یار یہ گاڑی کدھر کھڑی کروا دی ہے یار جیب سی لگ رہی ہے اس طرح اترے بڑا شوروب ہے اور گاڑی کو کھڑی بھی کر رہی ہے تو یار کوئی اچھی گاڑی کھڑی کروا ہے ادھر بھائیٹن اکل اپنی گاڑی کھڑی کریں کسٹمر بھی آئے گا تو یار اس کیا سوچے گا ویسے ہے بھائی یہ کونسا یار ادھر نے مارڈل رکھا ہے ادھر شوروم میں خیر یہ اچھا ویو آرہا ہے یار ادھر سے چیک کر رہے ہوں یاسے گاڑیاں گزرنی یا ہائیوے سے کبال لوکیشن بڑی کبال ہے یار بھائیٹن اکل ہے نا بڑا ویسے سوچ کے شوروم بڑا ہے آئے 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 آفیس چیک کرو بھائی صحیح بات ہے آفیس میں آتے جو یار سکون مل جاتے ہیں چلو بھائی کاب چیک کرتے ہیں یار تھوڑا پی سی پہ پی سی تو یار سیمپل ہے اب اس پہ جیٹیا فائیف تو نہیں چلتی لیکن چلو کوئی بات نہیں اچھا ہاں چلے مائیکل بھائی ٹھیک ہوگی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہاں تو جاؤنا یار پھر یہ لے جا بے شک اس کرولا کوئی جی چی بابا اس کو ہی لے جاتی ہے آرے نہیں نہیں مائیکل بھائی میں بائیٹ پہ جلا جاتا ہوں ارے نہیں نا کب میں بات جو کہہ رہا ہوں وہ سن لے آجے چلے مائیکل بھائی ٹھیک ہے ج نہیں کوئی شوق بھی ہے ناا جرہ ہاں جی آقیب بھائی چلے چلے Exhale میں تو کہہ رہا ہوں اس گاری کو یوش کرتے ہیں آچھا آچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے مائکل بھائی ہم پر آ رہے ہیں آہ ٹھیک ہے تم لوگ ہو آؤ آچھا لو بھائی اب یہ سیار کروڑا کو لے کے نکلتے ہیں ایک دو بھائی اس کے نا پارٹس لے کے آنے تھوڑے بوت تو مائکل انکل کہہ رہا ہوں مائکل بھائی کہہ رہے ہیں کہ جمی کو اپنے ساتھ ہی لے جو یار جمی کو پیدا نہیں کیا ہوا یہ دیکھو یار سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی آہ بھائی کیا ہو گیا یار اس کو لگتا ہے پاؤں دینا پڑے گا صحیح بار کی دیتا ہوں یہ اب سٹارٹ ہوئی ہے نا بھائی یہ دھکا سٹارٹ ہے نا یار یہ بات ہے نا بھائی یہ دھکے سے چلتی ہے یار چلا چلاتے ہیں نا بھائی جمی کوئی یار شوق ہے اس کو چلانے چلانے تو کھڑی بھی یار اس نے ادھر کار دیا انٹرنس پہ بالکل اب آئے نا بھائی اس کے ساتھ چلتا ہوں یار پھر میں یہ لے کے خیر چلنے میں تو یار گاڑی اچھی ہے لیکن ویسی بس آپ کو پتہ نہیں یار یہ وہ بات ہے نائنٹین ایٹی سکس موڈل تو بھائی ایر یار کافی گزر گئے نا میرا مطلب سال بہت گزر گئے ہیں اسے دی بس یار تھوڑی بہت نا بندے کو سنواتی ہے کہ یار اتنی پرانی گاڑی آرے آ جانا یار جمی کیوں نہیں آرہا یار آئی نی را باکی گاڑی بلکول یار ٹپ ٹپ ہے لائٹ شایٹس بیسٹ ہے انڈکیٹر شیٹرز بھی بڑی کمال نئی لائٹس انسٹال ہوئی بھی ہیں آرہو نا آکے بھائی تھے جائے آہ چلے نکال لیں اوہوہ یہ کیا ٹانگ بڑی ہے آہ بچے ابکار نا پھر ٹانگ بڑی ہے آہ نئی نی بیشی بات کاروں کو کوئی بات نہیں ہے رہے یہ دیکھیں ڈیش بورڈ کی تیک ہے اب یہ کیوں ہے یہ کمپنی والوں نے اس لیے یہ ایشا ڈیش بورڈ بنایا تھا تاکہ یہ جو لوگ ایشی یہ ٹانگ رکھنا چاہے رام سے رکھ لیں یہ آپ کو پٹا ہے کہ کوئی ٹیک والی جگہ نہ اور پھر آپ کے جو گھٹنے تھک جاتے ہیں آہ بیلکول جیمی صحیح بات کار رہا ہے مجھے لگتا ہے جب کمپنی نے یہ گاڑی بنائی تھی اس ٹائم نے انہوں نے تیرے سے مشورہ کیا تھا آہ کے بھائی اس ٹائم اچھنا پرانا موڈل ہے آپ نے اس کو اب کیا بنایا ہوئے میں نے نہیں بنایا ہوئے جیمی یہ ایسی ہے اس کی گرپی ایسی ہوئے لگنے لگی تھی اس کو بس اب رام شی چلا کے لے کے جائیں شیڈا آہ بس اس کے پارٹس لے کے آنے ہیں اس شاپ پر اس بندے نے رینج تو کروا دیا بس تھا کے لانے ہیں آہ کے بھائی کیا کار رہی ہے آہ کے بھائی جیمی لگ یہ گاڑی آہ کے بھائی چیک کریں نا اب جا کے آہ دیکھتے ہیں یار تھہر جا کے جا کے دیکھتے ہیں میرے کال سے ہوا دو کچھ بھی نہیں ہوگا آہ ہو شکت ہے آہ یہ ریکھیں آکے بھی کیا کار رہے ہیں آہ اب تو کچھ نے کچھ ہو ہی گیا ہوگا آہ دیکھتا ہوں تھہر جا یار ایک مند اس کی اپگریپی ایسی ہے بھائی میں کیا کروں یار اب آہ واہ کچھ بھی نہیں ہوا یار آہ واہ یار امپریسیو آہ 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 مووووی دیکھتا ہیں آہ 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 جا ہوا ہے آہ بھائیے آہ آہ اب کچھ سے بیٹھے گا آجا جو ہوں آہ پہ آہ بھائی میں بال بول کے تھگ گیا ہوں آگا آہ بیٹھ جب جائے جمعی کر رہے ہے مزاک لگا ہے میرے ساتھ پیٹ جائے جلدی آن جی بیٹھ رہا ہوں آکی بیٹھنی نہیں دیر رہتے مجھے ڈار لگ رہا تھا مینے کا جیش ہے آپ چلا رہے ہیں میرا پاؤں ہی نا نیچے آج ہے آہ نہیں آتا تیرا پاؤں نیچے اچھا کہ بھئی ویسی بات ہے باڈیس کی بڑی مشبوط ہے دیکھیں کچھ ہوا بھی نیش کو آنا بھئی جمی یہ دو چیک کر آن جی وہی تو میں بھی ڈیکھ رہا تھا کتنے یور کی آپ نے ماری ہے لیکن بھئی لائٹ بھی ویشی بمپر بھی ویشی بھئی یہی بات ہے نا یار ڈیس گولڈ پھر چیک کر رہے ہو نا بھئی آن جی آن جی یہ دیکھیں آکے بھی کیا کانی ہے آرے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا آپ تو فل میری گرپ ہیں میں نے فل ہینڈل کو مزبوطی سے پکڑا ہے اچھا بچ کنٹرول کر کی چلائیں کہیں شڑا اور نہ مار دینا آج آجی میں ٹھیک ہے ہم نے لانی ہے اس کو پکڑا ادھر کھڑا کرنا ہے نا ایک منہ فیضی آ گیا نا چلو اب نکلتے ہیں یار اس کو بھلا لے آتے ہیں پھر ذرا فیضی سے یار بات بھی کرنی ہے کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ تھوڑے بہت کورسز کرنے ہیں اس کو یار صحیح سمجھ نہیں ہے نا بھی کمپیوٹر کی آپپریشن کی لوگ سب ہم پھر آ رہے ہیں ٹھیک ہے گاڑی لے ہیں ذرا گھر سے اچھا میکل کونسی گاڑی وہ لوگ سب اپنی سیوک نہیں ہے دوزار پانچ موڈل جی جی بلکل بلکل ایگل ہے ہاں جی ہم ذرا وہ لے کے آ رہے ہیں اچھا جی چلیں ٹھیک ہے میکل آپ لے ہیں جا کے ہاں جی چلیں ٹھیک ہے آہ بھئی یار فیضی چلو ہاں جی جی بھائکل اکل چلے آپ چلو خیر یار میں نے آپ کو نا آج شوروم بھی ذرا چیک کروا دی ہے تو بھئی آپ لوگ نے یار سمجھے ضرور بتان ہے کہ آپ کو یہ شوروم کیسا لگا ہے تو بھئی اب چلتے ہیں یار یہ فیضی کی گاڑی پر اور وائٹ ٹائگر میرے خیال سے یار وائٹ ٹائگر ہی ہاں یار وائٹ ٹائگر ہی ہے نا آ جے جی بھائکل اکل بلکل یہ میرا وائٹ ٹائگر ہے آہ وہ یار میں اسے میں mix کر رہی تھا مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا تھا آج جے جی بھائکل اکل بلکل بلکل میرا وائٹ ٹائگر ہے یہ اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج آپ چلتے ہیں آرے بھائی کل اکل کیا بات ہے آپ نے کیسے اتاری ہے ہاں اس طرح کیا ہوتے ہیں آچھا میں سواج رہا تھا شاید لگے گی نیچے آرے نہیں 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 لگتی یار ایک منہ در سے میں اس روڑ پر ہو جاؤں ہوں یہ چلو بھائی گرپ چیک کر رہے ہو پھر ہاں جی جی بھائی کل اکل ظاہری بات ہے آپ کی تو کیا ہے گرپ میں بھائی کہتا ہوں اچھا اب بتاؤ جو مجھے بتا رہے تھے اچھا وہ ایسے ہیں بھائی کل اکل میں یہ کہہ رہا کہ دیکھیں تھوڑے بہت تو آپ مجھے آرہ چاہیے رہا کپیوٹر چلالا ہے اس طرح ہاں ہاں بالکل یار بھائی کل اکل میں یہ کہہ رہا کہ تھوڑے بھائی کورسز اگر کار لو کیونکہ شوروک کا کاف تو کر رہا ہے نا پھر ساتھ ساتھ ہاں یہ بات تو ہے یار تھوڑا بہت کوئی ڈیٹا بیس مینجمنٹ آنی چاہیے بندے کو ایک ویب سائٹ اگر ہم اپنے شوروک کی ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس کو بھی پھر چلال ہو گئے آج یہ جو بھائی کل اکل یہ چھوٹے بھائی کورسز ہے نا یہ ذرا کر لیتا ہوں ہاں ٹھیک ہے دیکھ لو یار دس سے پرنا دن کے اندر اندر یہ کورسز آپ کو کمپلیٹ کروا دیتی ہیں سارے اچھا چلے یہ تو بڑی اچھی بات ہے آہاں دیکھ لو نا یار کوئی جگہ آج چلے بھائی کل اکل میں کوئی دیکھ لیتا ہوں کوئی سار اگر بیل جا رہا تو پھر بدا ان کے پاس جا کر یہ سیکھ لیتا ہے آہاں جیمی کو بھی یار تھوڑا بوت تو آتا ہے نا نہیں تو اس سے بھی سیکھ لینا آہاں بھائی کل اکل اس سے کیا آتا ہے بھائی تو کھاتا ہوں بھائی وہ اٹھائی بھی ویسٹ کرتا رہے جو اس رہے یہ سکلز اٹھائی آ رہا ہے اس میں یار پوچھ تو لینا ہے کیا پتہ کچھ آتا ہو اسے آچھا چلے بھائی اس سے پوچھ لوں گا چلو بچ ٹھیک ہے یار اب تم یہ گھڑی لے کے نکل جا نا تو میں ذرا وہاں سے نا وہ اگل نکال کے لاتا ہوں آچھا چلے ٹھیک اب اکل اکل میں پھر ویٹ کھا رہا ہوں ادھر ہی آپ کا ہاں ٹھیک ہے تم ویٹ کرو یار پھر ادھر ہی چلو یار اتنا سے ٹائم لگا ہے ہم گھر بھی پہنچ گئے ہیں تو بھائی اب یار اس والی سوک کو ہم لے کے نکلتے ہیں اس کو بھی یار کافی ٹائم ہو گیا اصل میں ڈرائیو نہیں کیا نا کیونکہ بھائی جب سے آئیے یار یہ اب ادھر ہی پارک ہوئی ہوئی ہے میں نے یہ کہا میں نے کہا بھائی جب شعار شوروم کھولے گا نا تو پھر اس کے بعد یار ہم اس کو اب اپنے شوروم پہ ہی سیل کریں گے اور ہو سکتا ہے بھائی یہ ہماری سب سے پہلی گاڑی ہو جو ہمارے شوروم پہ سیل ہوگی تو بھائی بھائی یادے رہیں گی یار اس طرح کیونکہ پتا چلتا ہے گا پھر ہمیں یاد ہوگا کہ بھائی ٹوٹھوزرین فائیو موڈل جو سوک تھی ماری وہ سب سے پہلی گاڑی ماری سیل ہوئی تھی شوروم پہ ایک منہ یار اس کو بلاتا ہوں میں ذرا ادھر اکٹھے ہی نکلتے ہیں پھر یار ادھر سے چلو یار بھائی کل اکل تو گاڑی ریکال آیا ہے اپنی گاڑی کو یار ادھر سے موڈ لیتا ہوں اچھا بھائی اب کورسس کر رہے پڑے گی یار بڑا مشکل ہے یہ کام تو چلو دیکھتے ہیں بھائی کیونکہ کچھ تو یار کر رہا پڑے گا پھر اس طرح یار صحیح جا کے سمجھ آئے گی کیونکہ بھائی شوروم کا کام کر رہا ہے نا یار اس طرح چلے آجا بھائی کل اکل پیچھے بیچھے ہی چلو بھائی تو نکلتا ہوں نا بھائی یار یہ پیچھے بیچھے آ جائے گے شوروم پہ چلتے ہیں نا یار سیدھا اتنا خیر ٹائپ تو لگا نہیں یار جلدی ویسے گھار پہنچ گیا ہے ابھی ٹریفک بھی کام تھی اور بھائی کل اکل کی ڈرائیوک بھی تو پھر یار ایسی ہے کیا میں کہتا ہوں یار کٹک کرتے ہوئے آئے ہیں ویسے چلو فیضی بھی نکل گیا نا تو بس اب میں بھی یار اس کو لے کے نکلتا ہوں خیر چلنے کا یار اس کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہے بڑی اکمال چل رہی ہے یار ویسے یہ گاڑی بھی نا اس کا تھوڑا سہی ہے یار بریکس کا مجھے ایشو لگ رہے لیکن وہ چلو کوئی بات نہیں یار آقیب کو میں بولوں گا وہ ورکشاپ میں تھوڑا کام کر لے گا اس پہ کہ ہو سکتا ہے نا یار پھر کوئی کسٹمر آ کے بائی کرے تو پھر جب وہ ڈرائیو کر کے دیکھے گا وہ یہ کہہ گا کہ اس کے بریکس کا کام ہونے والا ہے تو پھر میں یہ چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں بھئی بلکل یار ٹپ ٹاپ کنڈیشن کر کے نا گاڑی ویسے بھی یار بی ٹو بی ہے ٹھیک ہے بمپر ٹو بمپر جینور ہے کوئی جگہ پینٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا ہوا تو پھر اس کا یہی فائدہ نا پھر یار اس طرح ذرا بریکس کا کام ہوا ہوا نا ساتھ ہی پھر ذرا کسٹمر بھی جب گاڑی چیک کرے گا تو وہ اچھی گاڑی پھر سمجھے گا اسے اور بھئی ایکسلریشن کی تو کیا ہی بات ہے چیک کر رہے ہو بھئی او بھئی کیا بات ہے کیا بات ہے یار ہاف میٹر سے تو کیسے یار ہی اوپر نکل گئی ہے میرے خیال سے یار فول میٹر ڈاؤن ادھر ہو تو جائے گا لیکن یار آگے ٹریفک آ جاتی ہے یہ مسئلہ ہے تھوڑا لیکن چلو کوئی بات نہیں یار ہم چیک کرتے ہیں بھئی کتنی سپیڈ تک جاتی ہے او بھئی بریک لگا لوں یار گاڑیاں آگے سلو ہو رہی ہیں کافی یار سپیڈ اوپر گئی تھی لیکن بھئی وہ اس میں گاڑیاں آگے سویسے مجھے بریک لگانی پڑ گی لیکن چلو کوئی بات نہیں ہم نے اب سپیڈ تک چیک کرتے کرتے گاڑی در فارغ ہو جائے بچ ٹھیک ہے بھئی یار شوروم پہنچ گیا اب رام سے اس کو لے کے نکلتے ہیں اے فیزی کتر کھڑا ہو گیا یار راستے میں پوچھتا ہوں یار اس سے میں کال کر کے اس میں فون بزی ہوگا پھر یار میرا فون تو اٹھائے گا نہیں چلو دیکھتے ہیں بھئی کیا کر رہا ہے یار یہ آرے بائیکل اکل بات سن لے را آرے یار ورس لا رہے ٹھہروں پوچھے گے یار بچ سے انکل بات سنے را بہری آرے واز ہی دی گئی لگتا ہے آرے اکل بات سنے را ہاں بولو کیا ہوئے وہ اکل جیوی کی گاڑی خراب ہوگی ہے کون سی آرے اکل اکل میری ٹاگ ہوئے آرے اکل اکل بات تو سن لے میری آہ اکل اکل یار را ہی ہے بہت زور کا بار ہے اکل اکل سلو جی آرے ہاں بولو یار سوری سوری اکل اکل وہ جیوی کی گاڑی خراب ہوگی ہے ہائی وے پہ آہ اکل تو میں کہہ رہا کہ میں اپنی گاڑی ادھر لگا کے آتا ہوں اور پھر اسی پر چلے جاتے ہیں آچھا آجا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار اندر لگاؤ سوری یار مجھ سے بریک ہی نہیں لگی لگی تو نہیں ہے آرائی دے وائکلہ کا شکر ہے بچا تو ہوگی ہے یار جمی سے پوچھو ایک تو اسی کوئی شوق تھا نا بھئی یہ گاڑی لے کے جانے کو ٹھیک ہے رو اس سے پوچھتا ہوں یار اب پتہ نہیں کیا ہوگیا چلو خیر یہ گاڑی پارک کریں پھر نکلتے ہیں یار دیکھنا ہے در فیضی کس سائیڈ پہ ہے وہ آجی جی بھائکل اکل بچ چیک کرتا ہوں ادھر سے نظر یار ادھر کئی یار مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پتہ نہیں یار یہ گاڑی لے کے نکلا کیوں ہے اس کو میں نے منع بھی کیا تھا بھئی اس گاڑی کا چھوڑ دو پیچھا اس کوئی شوق تھا شوروم میں بھی کھڑی کریں اوہ وہ پیچھے کھڑے نٹھے رو مجھے نظر آگئے ہیں آچھا بھائکل اکل بولڈ ہے رہا پھر آگے سے اہاں میں موڑ لیتا ہوں یار ایک منٹ ادھر سے آئی جگہ ہے نا جا کے دیکھتے ہیں اب یار ایک تو رات کا ٹائم بھی ہے اب اس جگہ پہ ہمیں کون میکینک ملے گا ہاں جی جی بالکل یہ بات تو ہے ویسے بھائی کام بھی دیکھو یار اس کے ویسے اچھا یہ بانٹ کھلا میں پتہ نہیں کیا ہے آئیکل اکل یہ کیا لگتا ہے ہیٹ اپ ہوگی ہے شاید دعا بھی نکل رہا ہے ایک منٹ دیکھتے ہیں یار سب سے پہلے میں گاڑی کو ادھر پارک کروں نا ایک دفعہ چلو او بھائی دیکھو یار یہ الگ سین ہوگیا ہے ادھر ایک جاتے ہوئے یار بائیک والا بھی مار گیا راستے میں یعنی کبھی بھی لیٹ ہو جائیں گے نہیں تو بھائی اس کو میں بتاتا یار اب بھی دیکھیں یار جا کے اس کو اب ذرا آجو 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 آجی جی چلے آپ چلے ہاں بھائی کیا ہوگیا یار آکیب اس کو مائیکل بھائی بہت نہیں کیا ہوگیا چیک کریں سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی کوئی سمجھ نہیں آرہی یار تو چیک کرنا میں کیا چیک کروں اس میں بیٹھ کے نہیں نہیں مائیکل بھائی خراب ہوگی ہے لگتا ہے کوئی انجین میں خرابی آگئی ہے یار ایک منٹ میں خود بھی سٹارٹ کر کے چیک کرتا ہوں صحیح پتہ تب چلے گا نا یہ دیکھو یار تھوڑا سلف لیتی ہے بلکل لیکن پھر اس کے بعد سٹارٹ نہیں ہو رہی ارے مائیکل بھائی 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 آج 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 بھائی بھائی ردی جو بھائی RM آج ب سے پانی جلدی بیٹھو یار ٹائم نہیں کیُسے زیادہ رکال جاتے ہیں جلدی سے آپ دیکھا رکھا رکھا ہے پانی گے بھائی آگ کیے سے لگ گیا اس کو وہ اصل بے آپ نے جب سٹارٹ کی ہے رب مجھے لگتا ہے اس طرح کچھ ہو گیا ہے یار کوئی سمجھ نہیں آجی ٹھائر ادر سے ادر ہوتا ہوں آگے پیٹرول پمپ ہے ادر سے پانی لے لیتے ہیں وہاں سٹور بھی ہے آج یہ جی بالکل ہے